اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ نے قرآن میں فرما قرآن میں تو سورہ بنیسرائیل میں نماز کے عقاد ہی تین آئے ہوئے ہیں پہلے آپ قرآن سے پانچ نمازیں تو ثابت کریں قرآن تو نمازوں کی ٹائمنگ تین بتاتا ہے تو سرکار اگر حاج کی خصوصیت ہے تو آپ جو لوگوں کو یہ کہانی کرواتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت ہے بے شک نماز مومنین پر وقت باناوا فرض ہیں تو یہ حاج کے موقعے میں تو آپ بھی قرآن کی محالفت کر رہے ہیں جو آپ نے تشریح کیا ہمارے نزدیک تو آپ کی تشریح فراد ہے وہ ثابت کریں گے سنی بندہ بولے سنی بندہ بولے دعا بندہ نہ بولے یا کیڑے سنی ہوئے ٹونیوں وہ نبی ہیں یہ نبی کے اختیار ہے یہ نبی کے اختیار ہے اور یہ حاج کے موقع پر ہے بس جب حدیثوں میں آو گے تو بھئی کتاب موقع کا مطلب ہے کہ وہ شخص اس کو بتائے گا کہ نمازوں کا ٹائم کون سا ہے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پہ شریعت نازل ہوئی ہے کیونکہ حاج کے موقع پر کتاب موقع کی در چلا گیا تمہارا وہ کہتے ہیں نہیں رسول اللہ نے تعلیم فرمایا اچھا رسول اللہ نے قرآن کے خلاف تعلیم فرما دیا نہیں وہ کہتے ہیں وہ جنرل رول ہے ایکسپشنز آر آلویز دیر ہاں آیا ہونہ دار تلے ہونہ ہاں ایس دار تلے جتنے چوڑے چمار اٹھ کے بیگے اور دین کی باتیں کرنا شروع کر دیں اور تم جیسے فیس بک پہ ایدہ مطلب ہے تُسی چوندیوں کے مسلمانی جس کوئی آسانی ہو جائے وہ جو ابن باس میرے امام نے فرمایا تھا نا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے انہوں نے بالکل اولٹ عمل کیا ہاں تاکہ نہ کوئی آسانی ہو اور تنگی برقرار رہے اقبال کہندہ ہے تم نے آسان سمجھ رکھا ہے مسلمان ہونا عبداللہ ابن باس نے تو سیدھا فرمایا کہ رسول اللہ نے ایسے اس لیے کیا تاکہ امت کے لیے تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے کوئی حرج باقی نہ رہے یہ آسانی کا لفظ جو ہے بتا رہا ہے کہ نبیل اسلام نے کوئی سٹاپ وچ آن نہیں کی نہیں تھی کہ اے بس اے دا سمجھ رہے گئے جیسے ٹائم داخل ہونا جلدی وضوح کر لو پھر نمازیں جمع کریے تو یہ کونسی آسانی ہے آسانی تو یہ ہے کہ تولروں صاحب کے باس موجود ہو کہ زور کا وقت داخل ہونے سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت نماز جمع ہو جائے اور مغرب کا وقت داخل ہو کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی بھی وقت نمازیں جمع ہو جائے یہ آسانی ہوگی ورنہ مجھے بتائیں یہ جو کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے نمازیں جمع کروائی تو آپ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ جب نبیل اسلام نے مغرب کی ازان دی ہوگی تو ساتھ یہ ناؤسمنٹ کروائی ہوگی نا کہ یار مغرب کی ازان ہونے لگی ہے لیکن سوا گھنٹا انتظار کرنا ہے جیسے ہی شاہ میں دس میٹ رائے جانا سارے نے آجڑا ہے تو میں اور کٹھیا گرام آگا اس زمانے میں تو یہ کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں تھی مغرب نہیں پڑی آپ ڈسکیشن اپنی جاری کر رہے ہیں جیسے ہی آپ فارغ ہوئے ہیں اس ڈسکیشن سے آپ نے مغرب اور اشاء کو جمع کر لیا یا یہ ہوتا ہوگا کہ مغرب کی ازان کے وقت صحابہ اکنام آیا مسجد میں اور حضور کہا ہی نہیں اڑھ گا جاؤ ایک ڈیڑھ گھنٹا میں تو اڈیس سے آسانی کر رہا لگا ڈیڑھ گھنٹے بعد کٹھی دو اپنا ہوا گیا تو لوگ ہیں یہ حضرت یہ ڈیڑھ گھنٹا تینوں طریقے سے حدیث کو جمع کر کے جامعہ ترمزی میں لکھا ہے کہ جمع تقدیم بھی سنت ہے یعنی زور کے ساتھ اثر جمع تاخیر بھی سنت ہے یعنی اثر کے ساتھ زور لیکن پہلے زور پڑھنی ہوگی پھر اثر وقت وہ ہوگا اور اسی طرح مغرب اور اشاء کے لیے بھی اور جمعہ سوری بھی سنت ہے لیکن ظاہر ہے سو کرو امام ترمزی سننی تو تھے لیکن انہوں نے حدیث میں یہ نکل تو کیا کہ نبیل اسلام نے مسلم علی عدیث امام ترمزی بھی نکل کے بغیر خوف کے بغیر بارش کے بغیر سفر کے نمازوں کو جمع کیا اور ابن باز کا فتوہ بھی نکل کیا تاکہ امت کے لیے سانی ہو جائے کوئی تنگی باقی نہ رہے اور پھر کہتے ہیں لیکن ہمارے جو آئمہ ہے نا آمہ بن رنبل اور امام شافی وہ کہتے ہیں بغیر وجہ کے نمازوں کو جمع نکلنا چیز تو کہتے ہیں آپ کے امام میں کہتا ہوں جی اور امام آمہ بن رنبل اور امام مالک وہ لوگ ہوں گے نا جو اس دور میں دین سکھا رہے ہیں اس دور کے لوگ اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں وہ امام شافی امام آمہ بن رنبل ہوتے جس طرح میں نے ازرائی تفننم کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ نے اگر اس دور کا کوئی انجینئر محمد علی مرزا دیکھنا ہے نا تو امام مسلم کا مقدمہ پڑھیں حدیث کی صحت کے حوالے سے وہ کتنے سٹکٹ ہیں اور یہ تفننم کے طور پہ ہے میں تو اس کو بیعد بھی شمار کرتا ہوں ہمیں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیا وہ تو زمانوں سے کیا فرق پڑتا ہے میرے بھائی یہ سب فالور ہیں امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا یہ بابا پرسی کے پر سے تو سارا جنازہ نکلے